بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ویلوہ بہت امپورٹن ہونے جا رہا ہے اندر تک آپ لازمی دیکھئے گا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا مستقبل کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی بڑتی بھی پاپولیشن ہے جو دوزار اٹھارہ میں سینسز ہوا تھا اس میں بائیس کروڑ آبادی تھی اور جو اب دوزار تیس کے اندر جو سینسز ہوا ہے یہاں اس کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریبا 25 کروڑ کو ٹیچ کر چکی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ گھروں کی شارٹیج ہو رہی ہے ایک کروڑ سے زیادہ گھروں کی پاکستان میں شارٹیج ہو چکی ہے اور صرف آپ لاہور کی اگر بات کریں تو تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار گھروں کی ہر سال شارٹیج ہو رہی ہے اب یہاں پر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ گھروں کی شارٹیج کون فلفل کرے گا کیا یہاں کا لوکل بزنس مین اس کو فلفل کرے گا تو یہاں کا جو لوکل بزنس مین ہے وہ ایک حد تک ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں لگاتا وہ ایک گھر دو گھر تین گھر وہ بنا لے گا لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں لگا رہا کیوں وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے اس کا سارا پیسہ اپنی بزنس کی ایکسپینشن میں جاتا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ پورا گیپ آنے والے ٹائم میں کون فلفل کر سکتا ہے کس کے پاس اپرچنیٹی ہے وہ صرف ایک سیکٹر ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا سیکٹر وہ فلفل کر سکتا ہے اور وہ جتنا پیسہ باہر کمار ہے یا ظاہر ہے وہ یہاں پہ آ کے بزنس کو پروپرلی کر دی سکتے اور ان کو پیسیو انکم بھی چاہیے اگر پیسیو انکم چاہیے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر وہ انویسٹ کر دیں لیکن پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنے سے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو کروڑوں اور روپے کا نقصان آرہیڈی ہو چکا ہے اس کی کئی وجہات ہیں وہ بھی میں تھوڑے سی آج دسکس کا آپ کے ساتھ کر دوں گا ریل اسٹیٹ کے اندر تین چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں ایک یہ کہ جو ڈیسین لینا ہے آپ نے اور ڈیسین وقت پہ لینا ہے اور ڈیسین وقت پہ لینے کے ساتھ صحیح ڈیسین لینا ہے بعض لوگ وقت پہ ڈیسین لے لیتے ہیں لیکن وہ غلط ڈیسین ہو جاتا ہے غلط جگہ انویسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے رائیٹ ٹائم پہ رائیڈ ڈیسین لینا ہے کی ریل اسٹیٹ میں سیکسس کی جو وہ پہلی کنجی ہے اچھا تھوڑا سا میں سٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر میں ریل اسٹیٹ کی طرف آتا ہوں جو ہماری پاکستان کا ادارہ ہے ایمیگریشن کا بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ جو ہے وہاں سے میں نے ڈیٹا لیا نائیٹین سیونٹی من سے لے کے آج تک تقریباً ایک کروڑ تینتیس لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے ہیں وہ ہائیلی کالیفائیڈ بھی ہیں ہائیلی سکلڈ بھی ہیں جس میں سکلڈ کیٹاگری بھی ہے سیمیسکلڈ بھی ہے اور جس میں انسکلڈ لوگ بھی ہے سارے ملاکے ایک کروڑ تینتیس لاکھ لوگ ہیں اگر میں صرف پیچھلے تیرہ سال کے بات کرتا ہوں جس میں دو ہزار گیارہ سے لے کے اب تک ایک کروڑ تینتیس میں سے اسی لاکھ لوگ صرف پیچھلے تینا سال کے اندر پاکستان سے باہر گئے ہیں اچھا ان میں سے جو مین جو کیٹاگریز ہیں جو آپ کہنے کے پروفیشنز ہیں جو ہائیلی کالیفائیڈ ہیں تیرہ سال میں اگر بات کرتا ہوں تو تیرہ سال میں پچیس ہزار ڈاکٹر ہمارا باہر گیا ہے اور اکاؤنٹر ہمارے پچھپن ہزار باہر گئے ہیں انجینئر ہمارے سکسٹی فائیل تھاؤزن باہر گئے ہیں فارمسز فائل تھاؤزن گئے ہیں اور اس طرح ٹیچرز اگرہ فورٹین تھاؤزن ٹیچرز آ جاتے ہیں تقریبا ڈیڑھ لاکھ سے اوپر یہ لوگ جو ہائیلی کالیفائیڈ ہیں یہ پاکستان سے باہر پچھلے تیرہ سال میں گئے ہیں اچھا جو مین کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی زیادہ تر گئے ہیں وہ چار مین کنٹریز آتے ہیں جس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا سعودیہ جہاں پہ پچھلے تیرہ سال کے اندر چالیس لاکھ لوگ ہمارے گئے ہیں یو اے ای دوسرے نمبر پہ جہاں پہ پچھلے تیرہ سال میں 80 لاکھ لوگ جو باہر گئے ہیں اس میں سے تقریبا 75 لاکھ لوگ 75 لاکھ پیپلز جو ہیں جس میں تمام سکلڈ انسکلڈ سارے لوگ شامل ہیں وہ ہمارے صرف ان چار کنٹریز کے اندر گئے ہیں اچھا اور پاکستان میں جو زیادہ تر پیسہ آ بھی رہا وہ ان کنٹریز سے زیادہ آ رہا ہے باقی کنٹریز میں بھی لوگ ہیں لیکن وہ تھاؤزنڈ کے اندر ہیں وہ لیکس کے اندر نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ جو سٹیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ لوگ نہیں ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور آپ نے کس طرح بچنا ہے اور آپ کو پہلے پتا ہونے چاہیے آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں جو لیبر کیٹیگری ہے وہ وہ کیٹیگری ہے جو تقریباً منتلی دو سو سے تین سو ڈالر سیونگ کرتی ہے یہ وہ کیٹیگری ہے اس کو میں بالکل ایکسکلیوڈ کروں اس کی میں بات ہی نہیں کروں اس کے بعد ایک سکیلڈ کیٹیگری ہماری آ جاتی ہے جو باہر بیٹھی ہے جو چار سو سے لے کے آٹھ سو ڈالر پر منت سیونگ کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر جو یہ چھوٹی سکیم میں نکلتی ہیں دس ہزار پندرہ ہزار کشتوں والی اس کے اندر ٹریک ہوئے ہیں پچھلے آٹھ دس سال کے اندر اور انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا ہے تو ان سے میری گزارش ہے اٹھا کرنے کے بعد جو آگے میں آپ کو پروجیکٹ بتانے جا رہا ہوں ان پروجیکٹ کے اندر یہ پیسہ لگائیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ سال میں صرف ایک دفعہ اس قابل ہوتے ہیں جو یہ پیسہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں تو اس لئے ان پیسوں کو زائع نہ کریں آپ ان کو سمح لیں اور ایک پروجیکٹ میں چار پانچ سال میں آپ کو ایک پروجیکٹ میں اچھے پروجیکٹ میں انویسمنٹ آپ کو کرنی چاہیے آجا دوسری کیٹیگری ہماری ہائلیسکڈ آ جاتی ہے جو پندرہ سو سے لے کے دو ہزار ڈالر تک پر منت سیونگ کر رہے ہیں ان کے لئے میں ریکمنڈ کروں گا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی فائلش ہے ان کے اندر نہ جائیں ان کا پیسہ برباد ہونا ہے تو یہ سمپل کیا کہنے گے جو پاکستان میں ویریفائیڈ جو ہائی رائز کے پروجیکٹ یہ وہاں پر انویسٹ کرنے ہیں یہ اگر راول پنڈی سائٹ سے بلونگ کرنے ہیں ادھر دیکھیں لاہور والی سائٹ سے ہیں ادھر یا کراچی سائٹ سے ہیں ادھر انویسٹ کریں اچھا میں کچھ سیٹیز کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو پچھلے سالوں کے اندر جو پاکستان سے باہر لوگ گئے ہیں راول پنڈی سائٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو تقریباً سڑھے چار لاکھ لوگ وہاں سے گئے ہیں لاہور کی بات کرتا ہوں تو چار لاکھ ستر ہزار لوگ یہاں سے گئے ہیں اور پیسیل کے لئے میں لاہور کی بات کروں تو پچھلے دو سال کے اندر پچھلے تیرہ سال کے اندر یہاں سے تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ لاہور سے باہر گئے ہیں جس میں سے پچھلے دو سال کے اندر صرف سکسٹی سکس تھاؤزنڈ لوگ یہاں سے گئے ہیں اچھا اسی طرح سیال پورٹ سے لوگوں کو دیکھا جائے تو پانچ لاکھ ستر ہزار کے قریب وہاں سے لوگ گئے ہیں گجرہ والا سے بھی چار لاکھ سے اوپر گئے لاکھ لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں اور کراچی سائٹ پہ جاتا ہوں تو ٹوٹل چاروں اس کے ڈسٹرنگ ملا کے جو کراچی کے ہیں وہ تقریباً پونے سات لاکھ لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں تو اب جس کا جو ایریا بنتا ہے وہ اسی ایریا کے اندر یا تو اگر اس نے پلوٹس وغیرہ میں جانا اپنا گھر وغیرہ بنانا ہے تو آن گی راؤن پلوٹس میں جائے یہ کسٹوں والی فائلوں سائلوں کو چکر میں نہ جائے اچھا گھر وغیرہ بنا لیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ ہائی رائز پروڈجکٹس میں اپنے علاقوں میں انویسمنٹ کریں اچھا میں لاہور کی بات کر رہا ہوں جو لاہور سے اب اتنے لاکھ لوگ باہر گئے ہوئے یا اس کی سراؤننگ سے یہ گجرہ والا سیال کو اور یہ ساری اس کی سراؤننگ میں یہ بیس لاکھ کے قریبے لوگ بن جاتے ہیں یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں ان میں سکلڈ بھی ہیں اور سکلڈ بھی ہیں ہائیلی سکلڈ بھی ہیں ہائیلی کالیفائیڈ لوگ بھی موجود ہیں تو جو سکلڈ ہیں ان کو میں نے بتا دیا آپ ایم بنا لیں چار سے پانچ سال کے اندر آپ نے کتنی سیونگ کرنی ہے کہ ایک آپ نے اپنی پروپیٹی بنانی ہے یا ہائی رائز کے اندر کوئی کمرسل شاپ آپ نے اچھی بنانی ہے یا پھر ایک ون بی ایچ کے یا ٹو بی ایچ کے آپ نے اپارٹمنٹ لازمی بنانا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہائیلی سکلڈ کی میں نے بات کی تھی جو پندرہ سو سے لے کے دو ہزار ڈالر تک سیونگ کریں ان کے لیے میری سیڈیشن ہے کہ آپ اس کاپن ہیں کہ آپ ایک سال میں ایک دفعہ نئی انویسمنٹ کر سکتے اتنا پیسہ آپ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی ہائی رائز کے ویری فائیل جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور ہر سال آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ایک میں نے پروپیٹی سکس ٹو سیون ملین کی رینج کی میں نے انسٹالمنٹس پہ اچھے پروجیکٹس کے اندر آپ بنائیں وہ آپ شروع کرنے آپ اس لیول کے ایک شاپ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپارٹمنٹ سوگھرہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا سب سے ٹوپ ایک کٹیگریہ کی ہائیلی کالیفائیڈ لوگوں کی جو تقریباً سڑھ تین ہلاڈ ڈالر سے لے کے اسے آنورد دس ہلاڈ ڈالر یہ اسے بھی اباب وہ سیونگ کر رہے ہیں اور وہ باقی دنیا میں بھی کر رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ ٹرکی دبائی اس سائیڈ پہ بھی انویسٹمنٹ کریں اور ان کو میسیجز کروں گا کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کریں اور ہر چھے مہینے کے بعد ان کو ایک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اچھے کہ ہاں کی ہر چھے مہینے بعد تقریباً سکس ٹو سیون ملین کی ان کو کرنی چاہیے پھر چھے مہینے بعد ایک نئی انویسٹمنٹ میں جانا چاہیے اور ہائی رائز کی انویسٹمنٹ میں جانا چاہیے کیونکہ آگے جو فیوچر ہے وہ سارا ہائی رائز کا ہے اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب اگر افورڈ کرتے ہیں تو پلوٹ لے کے گھر بنا لیں نہیں کرتے کیونکہ وہ مہنگی انویسٹمنٹ بھی بن جاتی ہے تو آپ اپارٹمنٹس کے اندر چلیں جائیں ون بی ایچ کے یا ٹو بی ایچ کے آگے ہونے کیا ہے والے لوگوں کی یہاں پہ انکم اس حساب سے نہیں ہے لیکن رینٹل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں اور فیوچر کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہی جو پروپیٹیز آپ بنا رہے ہو ون بی ایچ کے ٹو بی ایچ کے لوگوں نے ان کے اندر ہی گزارے کرنے ہیں اور ان کے جو رینٹ ہیں وہ بھی اسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں گے اور میں نے پیچھے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کیا تھا بتایا تھا کہ فیوچر کے اندر چند سالوں کے اندر یہ صورتحال ہونے والی ہے اور یہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا انڈیا کا میں نے ایک انیلسیشید کیا تھا اور پاکستان میں بھی سیم یہ ریپلیکیٹ ہونے والا ہے کہ لوگوں کی میکسیمم جو سیلریز ہوگی وہ رینٹ پے کرنے میں نکل جائیں گی اگلے چند سالوں کے بعد یہ صورتحال ہو جائے گی اس لیے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ چھ مہینے میں ایک پروپرٹی بنائیں ہائیلی سکیلڈ ہائیلی کالیفائیڈ جو ہائیلی سکیلڈ ہے وہ ایک سال میں کم سے کم ایک نئی پروپرٹی ایڈ کریں اپنی اور کونسی پروپرٹی جو آپ کو رینٹل انکم دے سکے پلوٹ میں اس کو پلوٹ کو پروپرٹی میں نہیں کاؤن کرتا وہ اس وقت آپ کو بینیفیٹ دیتی ہے جب اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کر لیتے ہو ہاں اگر پلوٹ ہے پیسے ہیں کنسٹرکشن کر لیں اور نہیں ہے پھر آپ آر ایڈی جو کنسٹرکٹر پروپرٹی اس میں چلے جائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا لنگ سم اماؤنٹ پہ آپ جو اپنی ایک بکنگ کروا لیتے ہیں اور اس پروڈیکٹ میں کروانے جو آپ پہ اسکیلیشن چارجز نہ ڈالے ایسا نہ ہو کہ دو سال کے بعد جب پروپرٹی لینے جائیں وہ کہ جی فیفٹی پرسن آپ پہ اسکیلیشن چارجز مہنگائی زیادہ ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے پروڈیکٹ میں آپ نے نہیں جانا اور یہ میں گائے بگائے آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں اچھا اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا یونیک اور منفرد پروڈیکٹ آ چکا ہے لاہور سکائے میں نے لاسٹ ویڈیو کی جا کے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیمیٹڈ انویسٹری سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ بہت لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور یہ کمرشل کے بھی میں بات کر رہا ہوں اس کے اور یہ بڑا آتسٹینڈنگ اس کا یونیک کونسپٹ ہے اور جو ہمارے بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہیں اور ابھی زیادہ تر جن لوگوں نے کانٹیک کیا وہ سعودیہ سے اور یو اے سے زیادہ تر لوگوں نے کیا تو اگین جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ورڈسیپ کمیونٹی گروہ میں بھی بیٹھے ہیں یا آپ لوگ بھی جو ہیں تو آپ کو میں سجس کروں گا کہ اس پروجیکٹ کو آپ مس نہ کیجئے گا ڈیٹیل لاسٹ ویڈیو میں موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ویڈسیپ کا نمبر میرا آ رہا ہے اس پہ آپ میرے سے کانٹیک کر سکتے ہیں دوسرا کمیونٹی کے اندر ہمارا ایک ورڈسیپ کمیونٹی گروپ آ رہا ہے جس کے اندر تقریبا 3300 کے قریب ہمارے انویسٹر دو گروپ چل رہے ہیں ان میں آ چکے ہیں اور زیادہ تر اوورسیز ہیں آپ بھی اس کو جوئن کرنے تاکہ پاکستان میں اس طرح کی جو بھی اوپرچنیٹی آتی ہے آپ سے وہ مس نہ ہو چیزیں آپ تک ٹائم لی پہنچتے رہے تاکہ آپ رائی ٹائم پہ رائی ڈسیئن کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ کل سے ہم ایک کام شروع کرنے جا رہے ہیں ہم سرویز کروانے جا رہے ہیں ریال اسٹیڈ انویسٹمنٹ کے والے سے اور اس میں فوکس بھی آورسیز ہیں تاکہ کسی کا غلط جو ہے نا کسی کے ساتھ اگر سکیمی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے ہم تاکہ نئے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہم ڈیزائن کر سکیں کہ ہم جو آورسیز کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کو ہم فل فل کر سکیں وہ سرویز ہوا کریں گے آردس کوئسٹن ہوں گے وہ آپ نے فل کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ایک بڑا اچھا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا اور جس کے پاس اچھا ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ ہوں گے تو آپ اچھے انویسٹمنٹ کر دیں گے اگر ہمارے پاس اچھا ڈیٹا موجود ہوگا تو ہم اپنے لوگوں کی صحیح جگہ انویسٹمنٹ کروانے گے تو آپ اس گروپ کو بھی لازمی جو ہے اور جو لاہور سکائی کا پروجیکٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکمنٹ کر رہا ہوں آئی سٹریمنگ ہوگی پوری دنیا میں بیٹھ کے آپ کہیں سے بھی کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہو کہ میرے پروڑیکٹ کی پروڑکٹس کیا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو فیچر میں بہت فائدہ دے گا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ مجھے ورسپ پہ پوچھ سکتے ہیں کمیٹ ووکس پہ پوچھ سکتے ہیں Thank you very much